بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے اگر آپ ڈراما پریزاد دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ان حقائق کا بھی علم ہونا چاہیے کافی عرصے بعد ایک بہترین ڈراما دیکھنے کو ملا ہے یہ جملہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیڈی ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈراما سیریال پریزاد کے لیے بہت سے ناظرین کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے ڈراما پریزاد حاشم ندیم کے ناول پر مبنی ہے اور اس ڈرامے کا مرکزی قدار پریزاد اداکار احمد علی اکبر نبا رہے ہیں اس کردار پر مداہوں کی طرف سے ان کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے اس ڈرامے کی کہانی اور کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے صحافی براک شبیر کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس میں ہمارے معاشرے کے ان پہلیوں اور افراد کی ذات کی اکاسی کی گئی ہے جنہیں ہمارے ارد و ارد کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے جیسا کہ اس ڈرامے کا مرکزی قدار پریزاد جو احمد علی نبا رہے ہیں وہ ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوا تو اس کا رنگ ساولہ تھا لیکن اس کی ماں اس کا نام پریزاد رکھتی ہے اس کی شخصیت ایسی ہے جو اپنے آپ میں رہنے والا اور شرمیلی طبیعت کا مالک ہے وہ کسی سے نہ تو غیر ضروری بات کرتا ہے اور نہ ہی زیادہ لوگوں سے گھلتا ملتا ہے جبکہ دوسری جانب اسے ساولہ رنگ ہونے کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے تلخ باتیں اور رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ جس لڑکی کو وہ خاموشی سے پسند کرتا ہے وہ بھی باتوں باتوں میں اسے یہ کہتی اور احساس دلاتی ہے کہ میں کہاں اور تم کہاں ہمارا بھی بلا کوئی جوڑ ہے پریزاد کے گردار کے علاوہ احمد علی کی اداکاری کو بھی لوگوں کی طرف سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے براک شبیر اس رامے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس باریکی مہارت اور خوبصورتی سے احمد علی اس کردار کو نبا رہے ہیں وہ منفرد اور اپنی مثال آپ ہے براک شبیر نے اب معاشرے میں ساولہ رنگ کے بارے میں پا جانے والے خیالات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ساولہ رنگ کو معاشرے میں بدسورتی سے جوڑا جاتا ہے اس لئے میرے خیال میں یہ احمد علی کے لئے ایک الگ تجربہ ہوگا انہوں نے مزید کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرح اگر اس رامے میں سبور علی کے کردار کو دیکھیں تو وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو لڑکیوں کی طرح رہنا پسند کرتی ہے اور ان کے ساتھ گلی میں کھیلتی اور باقی کام کرتی ہے جبکہ اس کے ماں باپ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہماری بیٹی میں لڑکیوں والی نزاقت نہیں ہے اور یہ لڑکوں کی طرح ہے اس لئے ہمیں اس سے کسی ماہر نفسیات کو دکھانے کی ضرورت ہے یہ وہی پہلو اور مسائل ہیں جو عموماً ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں کسی بھی لڑکی کو لڑکوں کی طرح رہنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر کوئی اس طرح کا رویہ رکھتی ہے تو لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ڈراما آگے چل کر مزید تبدیل ہوگا اور اس ڈرامے کا مرکزی کردار نبھانے والے اداکار احمد علی نے کہا ہے کہ میں فی الحال تو اس ڈرامے اور کردار کے بارے میں زیادہ تو کچھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ ڈراما ختم ہو تو لوگ خود پریزاد کے بارے میں رائے قیم کریں گے اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اس کردار کی کہانی شروع ہوئی اور یہ ایک انتہائی دلچسپ کردار ہے پہلے پریزاد کو اتنا پسند نہیں کیا جا رہا تھا لیکن جیسے جیسے ڈراما آگے بڑھ رہا ہے اس کردار کو بھی پسند کیا جانے لگا ہے اس لئے میں ابھی ڈرامے اور کردار پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر ڈراما مزید تبدیل ہوگا سوشل میڈیا پر رد عمل اب تک اس ڈرامے کی 23 قسطیں نشر کی جا چکی ہیں ہر قسط کے نشر کیونے کے بعد سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے اس ڈرامے پر تبصرے کیے جاتے ہیں کئی سارفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری میں ایسے لوگوں کو اداکاری کا موقع کیوں نہیں دیتے جن کا رنگ ساملہ ہے فیس بک سارفین زیشان علی نے لکھا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ہماری انڈسٹری میں کاسٹنگ ڈریکٹر کو ایک بھی اداکار ایسا نہیں ملا جو سیاہ رنگ کا ہو انہوں نے ایسے کردار کا انتخاب کیا جس کا رنگ انہیں سیاہ کرنا پڑا تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا نیکسٹ بھی تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ